موسیقی 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 میمبری ساڑی گڑی جتھے بندیاں دی میٹم ہوئی ہے مہدے بچوی سی اور ممبر سی جو لکھوال صاحب نے گل کہی ہے رولدو سنگھ مانسا جی بارے اوہ اسی ساریاں نے بطی دیاں بطی جتھے بندیاں نے اے محسوس کیتا ہے کہ سردار رولدو سنگھ مانسا بلوں جس طریقے دے نال سبے سکھ پہچارے نوں انہاں دیا پامنا مانوں انہاں دی اس بولی نے اس انہاں دے سٹیٹو بکیتے ہوئے پاشن نے درد پچایا ہے اوہ دے لئی ساریاں نے محسوس کیتا ہے سمجھ گیاں بطی دیاں بطی جتھے بندیاں نے اور اوہ دے تے نوٹس لیندیاں اے فیصلہ لیا ہے جیڑا ہرندر لکھوال جی نے آپ جیدے سامنے رکھیا ہے کہ انہاں نوں پندرہ دن دے لئی سسپینڈ کر دیتا گیا ہے اوہ بلکل سٹیٹے نہیں جانگے کسی طرح دی پی سی بغیرہ نہیں کرنگے اور اوہ پوری طرح مطلب سسپینڈ رہنگے اگلا جیڑا اس تو بات ساڑھی میٹنگ ہوئی ہے چل رہی ہے پارلیمنٹ سرکار بھی چلا رہی ہے پارلیمنٹ تو ہڑے پیار تو ہڑے سہجوب دے صدقہ اپنی کسانہ دی بھی پیرلل چل رہی ہے اوہ دے بچے کل نوں ساڑھا جڑھا جتھا جانا ہے وہ ساڑھیا بیبیاں لیڈیز جان گیا انہ دے بچوں ہی پرزیڈیم بننی ہے چونی جانی ہے اور اوہ دے بچے اے پہلا تو ہی تیہا ہے کہ سو بیبیاں پنجاب تو جان گیا اور سو ادھر سٹیٹس تو سارے والوں مطلب پہ جان گیا اے ایک کرٹیریہ تیہ کیتا ہوا ہے ساڑھے سنوکت مورچا والوں اور نال دی نال بیبیاں نے اتھے جدو جانا ہے سب تو پہلا پرزیڈیم چونی جانی ہے اس تو بعد اے بریف کہ کی سادہ ازنڈا ہے کی گلہ کی بات ہے کی نے بولنا کی کرنا ہے اوہ آپ جیدے سمجھیں اوہ ساڑھی پرزیڈیم رکھے گی اس تو بعد سنسد شروع ہوئے گی تے اوہ ساری سنسدی دا کاروائی چلن تو بعد پھر مطلب حیصلہ لیا گیا کہ لاسٹ دے اوہ تے کیس طرح دی سنسد رہی کی کی ازنڈے بچارے گئے کی کی ہویا اوہ سارا دا سارا پھر دو تو انو پی سی دے بچ شامنو اوہ سارا تو اڈے سامنے رکھیا جائے گا اے پروگرام ہے اور ساڑھیاں بیبیاں دا جڑا ازنڈا ہے اوہ ایسنسل کومڈیٹی ایکٹ جروری بستان دے کنون دے بچ کیتے ہوئے جڑے ساڑھی سینٹر گورنمنٹ ایمینڈمنٹ کر کے لوگ کا نی جیب تے کیس طرح دا بوجھ پہنے ہیں کی کی نقصان ہونا ہے کرانو کے میں سٹ مارنی ہے ایس کنون نے اوہ سارا تو ہڈے سامنے اپنی سنسد جریگے جیڑی ساری سرکار بلو چلائی جا رہی پارلیمنٹا تو ہڈا مادیم دے رہی اوہ دے بچ پچوندی کوشش کرن گیا اور اوہ دے ساڑھا مددہ پھر تو ہڈے جریگے جائے گا اوٹھے گا اور اے ساڑھا دو دن لی چلے گا کل نو بھی اور پرسو بھی ساڑھی ایس اجڑی ایس اجڑی ایسانچل کمڈیٹی ایکٹ دے ہوتے ہونی ہے اوہ دے بچ پتہ لگ جے گا کہ کونڈ کونڈ لوگ جانگے تو ساڑھے سامنے کل تکرے بھی آجے گی کہ کڑھے لوگ کو تھے انہاں گلانو رکھن گے تو آجے سامنے 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 دے مطابق ہوں بھی رہ گیا سو اے آسادہ مطلب آجدہ اے فیصلہ ہویا ہے سیکنڈ اے آکے جیڑا آسادہ پربندہ دے بچ چا جننی کی کاکٹا رہیاں انہاں نو اسی آج دی میٹنگ دے بچ سدہ حرمدی کوشش کیتی ہے کوشش ہوئے گی کہ بہت بہدیا پلینڈ ویڈے نال اے سانسد سادھی نپرے چڑے اور اپا سارے یتنشیل ہیں کہ انہوں اپا ٹھیک ٹھیک نہ کریے باقی جو اگلی گل ہے اوہ یودبیر جی تو آجے سامنے تو آجے نال سانجی کرنے گے یوپی تو سب ہی ساتھیوں کا میں سوالت کرتا ہوں آج جیسا ہمارے آج جیس جی نے اکھلے وال جی نے بتایا کل کے بارے میں آج موکھی پور پہ چرچہ تھی کیونکہ یہ پڑی ایک یاسک گھٹنا کسان سنسد مہیلا کسانوں دوبارہ چلائی جائے گی کل اور ایک بہت مہتفر مدہ آوشک مستو ادینیم پہ چرچہ ہو لیں آوشک مستو ادینیم کا آپ سبھی کو پتا ہے پور میں ہمارے یہاں دیش میں ایک کالا بجاری کو روکنے کے لیے ایک قانون تھا ماترہ اتمک پرتیبند تھا ایک ماترہ سے زیادہ کوئی بھی بیفاری اپنے یہاں سٹوریز نہیں کر سکتا تھا کسی اس کا لیکن سرکار نے جس طرح سے اس پرتیبند کو اٹھایا سرکار نے اپنی جس طرح سے من سا جائر کیے انہوں نے اپنے چہیتے بیفاریوں کو جن کے مادیم سے یہ سرکار جن کی چندہ خوری سے سرکار چناو جیتی ہے ان کا احسان اتارنے کے لیے انہوں نے اس قانون کو اٹھایا اس پہ سب سے زیادہ اثر اتھپادک اور بھوگتہ دونوں مریں گے اس سے یہ ایک ایسا قانون ہے جو فصل کو پیدا کرتا اس کو بھی اس سے نقصان ہونے والا ہے اور اس کے بعد جب اس کے گودام بھر جائیں گے تو وہ بھوگتہ کی گردن کو دبائے گا اپنے گوداموں کی علاج کی مادیم سے تو یہ عام آدمی سے جڑا گریب سے جڑا ہوا مدہ جس میں کسان ہو مزدور ہو کوئی مجھولے ورک کے لوگ ہو تمام لوگوں پہ اس کا اثر پڑنے والا ہے تو خلقی جو چرچہ ہماری مہیلہ سلسد میں ہے وہ بہت ہی مہتفل مدہ پہ ہوگی یہ جو بھواری خاص طور پر مہیلہوں کو سوپی گئی ہے کیونکہ مہیلہ جو ہے بجٹ گھر کا مہیلہوں کے مادیم سے جو ہے مینیج کیا جاتا ہے گھر کا جتنا مینیجمنٹ ہے اس کا سنچالن مہیلہیں کرتی ہیں تو اس بات کو مدہ نظر رکھتے ہوئے کل کا یوٹوفک مہیلہوں کو دیا گیا اور اسی بھی شے پہ جیسا ڈلزوال جی نے بتایا کہ برستار سے کل کیا چرچہ ہوئی کچھ شام کو بریفنگ وہیں پہ ہوگی وہاں بتایا جائے گا کہ آج کیا ہوا کیا نرنے ہم نے لیا یہ اپنے ترے اپنے ترے کا ایک انوٹھا پریوگ کسانوں دوارہ کیا گیا آپ سب لوگ تھے وہاں دو دن آپ نے دیکھا اور کل تیسرا دن دیکھیں گے تو اپنے آپ میں یونک ہوگا کیول مہیلہیں پورا سنچالن کریں گے اور ٹاپک کا جو ہے وہ اپنا پکس کو جاگر کریں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کا جو سطر ہے وہ ایک بسیش سطر ہونے والا ہے اور اس کے رجلد نکل کے آئیں گے جانے والا ہے جانے والا ہے جانے والا ہے ہم سب کو نمشکر ایک ہاسی سطر ہونے والا ہے آپ نے سنسط دیکھیں آپ نے سنسط کے باہر سنسط دیکھیں اور کل آپ مہیلہ سنسط دیکھیں مہیلہ سنسط کا مین ٹاپکٹ دیا گیا ہے جروری وستو ادھینیر تو ہماری سب مہیلائیں اسی ٹاپک پہ اچھے سے تیاری کر کے آئیں گے اور دکھائیں گے کہ مہیلہ کو ہر چیز کی نولج ہے وہ دھر مینج کرنے سے لے گے اور سماج کو مینج کرنا اور بزنس کو مینج کرنا بھی جانتے ہیں تو کل مہیلہ سنسط ضرور دیکھیں اور شامل مہیلہ سنسط دیکھیں اور مہیلہ مسئلہ سنسط دیکھیں اور کال بھی اسی ساری عورتیاں وہ سانسط دیکھیں شامل تو موچے موچے برلوں کسی باہر دیشان و دیشان لیوید کسی سویت موچے لیو مانتا نہیں دکھئے باقی آکو سیبانہ نے دل رکھی ہے جو کسان موچے برلوں باہر دیشان بھی جو فردی پا میں آکو سیبان ہون انہوں نے جو کسان موچے دیویچر کوئی جگہ نہیں دیتی گئی اور ناو دیناڑ میں ایوی گن ساپ کر دیوا کہ جو ساڑے پنیاب دیویچ جو کش ہو ریا پا میں سی ویپ جاری کیتے سی اور جنہ نے بائی جلائی دے پارلیمنٹ دیویچ جڑے ایمپی بولے لیں وہ ٹھیک ہے تو انہوں نے برو دیوچ بولے لیں اور جڑے نہیں بولے انہوں نے لکھا جو کھا سیوٹ کسان موچے جلور کرے گا اور ویپ جاری کرنا سب تو پہلا قدم سی دنیا دے ویچ سڑا کہ ووٹر ویپ جاری ایک پہل قدمی سی گی پر میں سمجھ دا بھی جڑے ایمپی اجے بھی بیلکوڑ اس گالتوں انیان ہو کے بیٹھے ہوئے نے وہ بیلکوڑ اینا کرونا دی بھرونتہ نہیں کر رہا ہے اور سیوٹ کسان موچے اونا دا نندیا کر دا پوری بھروت دا کر دا اونا لوکا نو یاد ہونا چاہی دا کہ اونا نے ساڑے پندہ ویچوں شہرہ ویچوں گھوٹا لے کے اوئے ایمپی بنے سی آج جو کسیہ دے بیٹھ کے آنے داتے نو اور ساڑے سندھکار لوکا نو وپاریاں نو دکاندارا نو کو لچکے نے ایک گلنا تیار وچ راکھ کی اونا ننہ اونا دا ٹٹما وروت کرنا چاہی دا تاں کر کے او سندھ دے بیٹھ چر جڑی کسانہ دی بات بات چرچہ ہو سکے تے ایک نون جلدی دو جلدی رد ہو سکن اونا میرے اگو سیبان جانو بریزی چوان اونا تو آج سامنے گلو با لکھنے موڈیا بڑے سبے سارے ساتھیان دا تنوات جس طرح میرے بھی انہیں بوٹر گفت بھی گال کی تھی ہے پارلیمنٹ سیشن چلنم تو پہلا سندھکتر سانگوز کے جنہیں بھی ساڑے سنسد میمبریاں کو گیر حاجر نہ ہون کہ پہدہ طورتے اندر بائی کٹ کرنا اونا دا انا بلنا دے خلاف آواز اٹھاؤن جیڑے نہیں اٹھاؤنگے جانگے حاجر رہنگے اونا دا جواب لوگ کنڈان دے بیچ جدو جانگے آپ لین گیا پار ساڑے نمے بڑے کانگرس دے پنجاب پرگان جدو سانسد چل رہی سی سانسد دے کام باڑا دن سی اس دن اونا میں تاج پوشی دا جیڑا ایک سماغ مراکھ لیا گیا ایدھے پیرلل تاج پوشی کی تھی جنہیں سانسد میمبر سی اواز سماغم دے بیچ پہنچے جتھے کے پیشلے آٹھ مہینیا تو کسان سڑکان دے بیٹھے ہوئے ساڑے پانسو دے کسان قریب شہید ہو گیا اونا دا دردونا نو نہیں دسیا ایک اونا نے صرف پنجاب پر دا انبڑن تے کا تاج پوشی دا جیڑا سماغم جیڑا جروری سمجھیا ایتھوں اے پتہ لگ دا کہ اینا نو کسانا دی کوئی چنطہ نہیں جیڑے گوٹر بے پاسی جاری کیتا سی گوٹر آپ پہی پنڈا دے بیچ جلوے سانسد میمبر جانگے نا تو اے دا جواب آپ لے لے لگے نالدی نار سیدو صاحب نے ایک بیان دیتا کہ پیاسا خودے کوڑا ہوں گا اینا دے دماغ دا ہے بینے آن کہ ہون جیڑا پیاسا خودے کوڑا ہوگا اے جیڑا مورچا لگیا ہویا اے وڈاس سمندر بن چکیایا اے دیا لہران دا حالے تک کوئی نہیں پتا کدھر نو جاندی آیا پر اے دی ٹنگائی بھی ناپی نہیں جا سکتی اے جیڑیاں رائنی تک پارٹی آج گل کر رہی آیا اے لہران اے دی ٹنگائی جیڑیاں انہوں اپنے بیجس مولن گیا انہوں دار جال تینہوں بات چک پتا لگو گا اے ہو جائے جیڑیاں بیان بازیاں کرنیاں انہوں رائنی تک نو کا بات تک ٹھیک نہیں جے کار بوٹر بے پجاری کیتا سی او تینہ نو سٹینڈ کرنا چاہی دا سی تنور نال دی نالک گا لہر جوڑ دی چونے ہیں جس راج روزو سی ہمان صاحب 15 درم آستے سسپینڈ کیتا ہے اور سارے آکو سہوانہ نو اس گلتو وارنگ دیتی گئی ہے بھی کوئی بھی آبو سہوان شدک سار مورچے دے ممبر آبو جا بتیجت سے بندینا دے آکو نے او سٹینڈ تو کسے طرح دا بھی پڑکا ہوپا شن نہ دین اے بلکل بند گیتا جاوے ساٹھا منورچ کے وال پر نون رات کرونا اور ایمس بی روپ پر مانتا دونے ساٹھا یہ سب تو بڑا منورچ ہے مورچہ سب تو بڑا ہے واقعی چیزیں بہت شوٹیاں نے بہن اسی سماپتی کر دیا واہگو جی کا خانصہ واہگو جی باپو حردیب سنگھ دیوڑوانے کا نوی جتھے بندی بنائی ہوگیا مورچے دی مجھے بھوٹی ری میں جتھے بندی بنائیا ہوگا جا آئے بھی ہے کہ سوٹا سلطاف پردوگی تو کردار بیر ساو تو کافکلا لائے کے سو اپنی حمایت دینا چاہو لے آ تو سی اونا دی حمایت لینا چاہوں گے جو چاہنے کی اتھے سلسد تاکے ناچھی جامدہ سوئی رے انہ دا بھی کوئی نمائی دا جاوی دینا دیکھو یہ بہتا سیریس میٹر ہے انہ نے جو جتھے بندی بنائی ہے اوہدہ یہ بھی میں نے پتہ لگیا ہے کہ وہ پولیٹیکل موٹو آئے اگر پولیٹیکل موٹو انہوں نے کوئی جتھے بندی بن دی ہے اور آج نمی جڑی جتھے بندی بن دی ہے کونوں میرا کھیالہ حجیتی کرسیوکت مورچہ لاؤنی کرے گا کیونکہ اس سے بڑا بھوک بھوک کے قدم رکھ رہے ہیں سارے رسپیکٹیبل نے سارے رسپیکٹیبل نے پر حجیت تک مورچہ لاؤنی سوچ کے بچار کی فیصلہ لائنوالا فیصلہ ہے چھبی جن چھبی جن چھے مہینے پورے ہو رہے ہیں بہت بہت بھی ہوتی ہے گیا سو اوہ دیکھ سباکم بھی بنایا جا رہے ہیں چھے مہینے پورے ہو رہے ہیں سو سیوکتی سان مورچہ بھی کی اوہ دیکھو ایک نہیں ہے ساڑے مورچے دے بہت شہید ہیں اللہ نمریت نہیں آج تک ساڑے لگ پاگ پاس سو چالی دے قریب شہید ہو چکیا اس سو سارے سادے لئے رسپیکٹی بل نے کسے بھی تریقے دےنا کسے بھی ڈیکتی دی شہادت ہوئی ہے اس سارے سادے ستکار یوگ نے سارے زی سنوان کر دیا اور اسی سمیں سمیں تے انہ سارے آنو شردان جلی پیٹ کردے رہے ہیں اور اور سمیں دے بچوی جزئے سنوکت موچہ فیصلہ لے گا انہ سارے آنو فیر مطلب سنواند کرنا دلیوان صلی اللہ علیہ وسلم 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 ہمارے پاس آئی ہے خبر یہ ہمارے تک اس کی کوئی جانچاری فرحال نہیں ہے نا ہی ہم ایسا کش کرنے باتیں اور نا ہی جو جھنڈے کو لیں کہ آپ نے جو باتیں بولی ہیں تا ہی ہمارے بھی جیسا کچھ ڈسکشن ہوا ہے ہم سایت موچا کے ساتھ ہیں اور ملتر چلے برود جاری روگا خریانے دویتیو سیاسی آپ کو دون ہے ہاں جی وہ برود شروع سے ہی جے جے پی جے پی جے پی کا جاری تھا جاری ہے اور جاری رہے گا ہاں ہاں